موسیقی یہ کچھ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لئے ریزرویشن کا کام کیا اس کی زندگی حلی کاپٹر میں ختم ہو گئی اگر وہ زندہ ہوتا تو بہت سا کام ہوتا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیسار کے خواب کو پورا کریں گے میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر بائیسار زندہ ہوتا تو بائیسار بی جی پی گتائی نہیں کرتا بائیسار بی جی پی گتائی نہیں کر سکتا تھا لگر بائیسار یقیناً میری اچھتا مطابق تھے امیلے تھے نایدین چیف فنیسٹر تھے نو سال کے چیف فنیسٹر تھے وہ اسملی کا دعو بھی بڑا مزے کا رحیق تھا نایدین برائی کا خطور اپنے آج کو سمجھتے تھے لگر وہاں پر بھی ہم نے اسملی کا رحیق خاملہ کیا تھا برائیسار میں عزیز دوستوں اور مزرگوں مستحل رہیں گے اپنی جماعت کو آبستہ رہیے اپنی باٹی کو مضبوط کرتے رہیے ہندوستان کی جمہوریت آپ کو ذات اجازت دیتی ہے تو اپنی باٹی کو لے کر آگے بھریں آج کے اس پراشنو دور میں جہاں پر بی جے پی اپنے خدم کر اپنی طاقت کو بھرائی ہے اور یقیناً انساء اللہ تعالی آتا رہاں گا آتا رہاں گاں آتا رہاں گاں تو اپنی تخریر کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں وائے سار راستہ کردی کا بھی مام دوں وائے سار راستہ کردی بہترین کی فنسٹر تھا بہترین کی فنسٹر تھا اور یقین مانی آپ کے سبل رکھنی تھا یہ کچھ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا کام کیا اس کی زندگی حلی کاپٹر میں ختم ہو گئی اگر وہ زندہ ہوتا تو بہت سا کام ہوتا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائے سار کے خواب کو پورا کریں گے میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر بائے سار زندہ ہوتا تو بائے سار بی جی پی گتائی نہیں کرتا تھا بائے سار بی جی پی گتائی نہیں کر سکتا تھا سار بی جی پی گتائی نہیں کر سکتا تھا